پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ لی موان کے پاس وہ تالسمان آ گیا ہوتا ہے جسے وانگ نے اسے لاکر دے دیا تھا ساتھی اس کے پاس ایک پلر بھی ہوتا ہے جو باقی کے جو سات پاوفل پل ہیں ان سب ہی کی جو پاور ہے وہ اپنے اندر ڈال سکتا ہے اس لیے لی موان نے وہاں پر اپنے والے پلر کا استعمال کرتے ہوئے سارے کے سارے پلر کی پاور کو اپنے اندر ڈالنا شروع کر دیا تھا اور جیسے ہی لی موان کا جو پلر ہوتا ہے وہاں پر پاور کو پروڈیوس کرتا ہے وہ پاور صدہ الکمی فرنس کے اندر جانے لگتی ہے ساتھی ساتھ وہ وانگ کو کلٹیویشن کرنے میں بھی مدد کر رہی تھی لیکن ان لیڈر کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں پر کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں وہ ایڈر ایک دم زیادہ بوخلا چکا تھا کہ یہاں پر کس کی حمد ہو گئی جس نے یہاں پر میرے سارے کے سارے پاورفل پل جو بنا رہا تھا میں اس کے پروسس کو چھرانے کی کوشش کی ہے تب وہاں پر لی موان آ جاتی ہے جو وہاں پر خود کی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ان سارے کے سارے پلر کو روکنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے جو دیکھا تو ایڈر بھی وہاں پر خوش جاتا ہے کہ چلو یہاں پر لی موان تو آئی اس نے یہاں پر اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ان سبی پلر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے سارے کے سارے وہاں پر جو ایڈر موجود تھے ان لوگوں نے بھی اپنی پاور کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا لیکن تب بھی وہ جلدی پلر جو ہوتا ہے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا وہ بہت زیادہ وائلنٹ ہو گیا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ لی موان جو ہوتی ہے چھپکے سے وہ ساری پاور کو ابھی بھی دھری دھری کرتے ہوئے اپنے الکمی فورنس کے اندر ٹرانسفر کر رہی تھی کیونکہ وہ اسی کے لئے تو یہاں پر آئی ہے تاکہ سب کے سامنے کھڑے ہو کر اگر وہ پاور کو چھرائے گی تو کسی کو شک نہیں ہوگا کہ پیچھے سے اس کے ساتھ یہاں پر کیا ہو رہا ہے ایسے ہی کرتے ہوئے سارے کے سارے پلر وہاں پر اپنی پاور کی پیک پر پہنچ چکے تھے اور ان سبھی پلر دیں مل کر سیونھ گریٹ کی پل کو ریفائن کرنا سٹارٹ کر دیا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر ریفائن ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ ایلٹر ہستے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے آخر کار یہاں پر میری محنت رنگ لائی میں نے یہاں پر سیونھ گریٹ کے پل کو ریفائن کر ہی لیا لیکن لیموان تو سوچ رہی تھی کہ جہاں تک کہ مجھے لگتا ہے یہاں کا پروسس پورا ہوا تو اسے کے ساتھ ساتھ وانگ ابھی پروسس شروع ہو گیا ہوگا اور اب تک کہ تو وہ الکمی فرنس کھل بھی جانا چاہیے اور جیسا کہ لیموان نے سوچا تھا وہی چیز وہاں پر ہو جاتی ہے وہ الکمی فرنس کھل جاتا ہے اور اس کے کھلتے ہی دان فینگ پیپر ہٹ چکا تھا جس وجہ سے وہ پل پوری طرح سے کھل جاتی ہے جیسے وہ پل وہاں پر کھلی تھی ایک سیکنڈ کبھی انتظار وہاں پر وانگ نہیں کرتا اور جلدی سے اس پل کو اپنے اندر کھا لیتا ہے اس پل کو کھانے کے بعد اس نے فٹ فٹ سے اپنی کلٹیویشن کرنا سٹارٹ کر دیا تھا کیونکہ وہ ایک سیکنڈ بھی یہاں پر برباد نہیں کرنا چاہتا اس پل کو کھانے کی وجہ سے تو اس کے اندر سے اتنا زیادہ اورہ نکل رہا ہوتا ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا وانگ وہاں پر اپنے اسی ویپن کا استعمال کرتے ہیں اپنی ریال باڈی کو بھی بہاڑ نکالے دیا جس ویسے تو آس پاس کی ساری جگہ جم چکی تھی لیکن تب وہاں پر اس کی ریال باڈی آ جاتی ہے اور اب دونوں مل کر اپنی پاور کو بڑھا رہے ہوتے ہیں کلگون اپنا یہاں پر بریک تھرو کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ اپنی پاور کو اپنی ریال باڈی کے اندر ٹرانسفر کر سکے اس وجہ سے ان دونوں کے کلٹیویشن کا پروسس وہاں پر شروع ہو جاتا ہے جو پروسس بہت زیادہ خطرناک دکھائی دے رہا تھا لیکن یہ گلٹیویشن اتنی جلدی تو پورا نہیں ہونے والا ہے اس میں کافی ٹائم لگے گا تب ہی وہاں پر جو لال بال والا ایلڈر ہوتا ہے وہ لیموان کے کمرے میں آ رہا تھا جس جس کو وانگ کا ایلڈر دیکھ لیتا ہے وہ جلدی سے وہاں پر ٹیلیپورٹ ہونے والا فارمیشن روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب تک کہ لال بال والے ایلڈر نے اسے وہاں پر اٹھا کر دور فیک دیا تھا اس سے باتا چل چکا تھا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ تو گربت ضرور ہو رہی ہے دوسری طرف ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو لیموان کے پاس آتی ہے وہاں پر آنے کے بعد وہ اس سے کہہ رہی ہوتی آپ کی شادی میں بس اب ایک دو دن ہی بچیں اس لئے میں یہاں پر آپ کے لئے کچھ کپڑے لے کر آئی ہوں تاکہ آپ ان میں سے سیلٹ کر لو کی کون سے آپ کے اوپر ججنے والے ہیں لیکن لیموان کو تو اندر ہی اندر بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی وہ سوچ رہی ہوتی کہ کئی دن نکل چکے ہیں کیا بانگنے ابھی تک کیا اپنا بریٹھرو کیا ہوگا اگر وہ بریٹھرو نہیں کر پایا تو وہ صحیح ٹائم پہ میری شادی کو روکنے کے لئے آ بھی پائے گا یا پھر نہیں مجھے تو اس کے بارے میں بہت زیادہ تینشن ہو رہی ہے تب وہاں پر لال بال والا ایڈر آ جاتا ہے جو اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے لیموان کو گلہ پکڑتے ہوئے اٹھا دیتا ہے اس سے کہہ رہا ہوتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتا کیا تو مگر ان میں سے کوئی کپڑا نہیں پہنوگی تو میں تمہیں ایسے ہی اٹھا کر لی جاؤں گا شادی میں لیکن میں تمہیں یہاں پر روکنے تو بلکل بھی نہیں والا اس سے جلدی سے فٹ فٹ کپڑے اٹھاؤ اور اسے پہن لو جس کے بعد وہاں پر لیموان سے کہہ رہا ہوتا ہے تمہارا ایک ڈسائبل تھا نا جو تمہاری لئے بہت زیادہ لائل تھا میں نے یہاں پر اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کھیلی کیا کھیلہ لگتا ہے کہ وہ مر چکا ہے جس کے بعد وہ اسے وان کے ماسٹر کو دکھاتا ہے جس نے وہاں پر وان کے لئے فارمیشن بنا کر دیا تھا وہ تو وہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ مر چکا ہے یہ دیکھ کر لیموان ایک دم گھبرا جاتی کہ یہاں پر وان کے ماسٹر کے ساتھ اس ایلڈر نے کیا کیا وہ ایلڈر لیموان سے کہہ رہا تھا بیچارہ یہ تو تمہارے لئے بہت زیادہ لائل تھا لیکن اسے میرے خلاف گداری نہیں کرنی چاہیے تھے جو بھی میرے خلاف گداری کرے گا اس کا انجام تو یہی ہونے والا ہے تم بھی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے اگر تم بھی میری بات کو نہیں مانو گی تو یہی حال تمہارا بھی ہوگا لیموان کہہ رہی ہوتی آخر تمہاری حمد کیسے ہوئی اس کے ساتھ ایسا کرنے کی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی لیکن وہ ایلڈر اس سے کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو یہ جو جگہ ہے نا تمہارے باپ دادا کی نہیں ہے جو میں چاہو یہاں پر وہ ہوگا تمہیں بھی میرے خلاف کچھ ساجش رچنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ مجھے ایک منٹ بھی نہیں لگے گا اس کی طرح تمہاری بھی جان لینے کے لئے اس لئے اپنا مو بند رکھو یہاں پر تمہیں یہاں پر میری بات ماننی ہے اگر تم میری بات نہیں مانتی ہو تو مجھے تم جیسی لڑکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ویسے بھی تمہاری جان لے گا تمہیں باہر پھر اب فیصلہ تمہارا ہوگا کہ تم یہاں پر میری بات ماننا چاہتی ہو یا پھر خود کو دفن کروانا چاہتی ہو اور اتنا کہنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد وہاں پر رو رہی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وانگ کے ماسٹر کے ساتھ یہ ہو گیا اگر اس نے نہیں کہا ہوتا ہے کہ اسے وانگ کی مدد کرنی تو آج کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ان سب میں اس کی ہی گلتی ہے یہی سب چیزیں یاد کر کے وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے کہ کاش میں نے یہاں پر ان کی مدد نہیں لی ہوتی ہے تو آج یہ زندہ ہوتے ہیں دوسرے طرف ہم وانگ کو دیکھتے ہیں جو ابھی تک کہ اپنا کلٹیویشن کر رہا تھا لیکن وہ ابھی تک کہ بریٹھرو نہیں کر پایا ہوتا ہے لیکن اسے کلٹیویشن کرتے ہوئے بھی کافی دن نکل چکے تھے اور اب جا کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہاں پر دھیرے دھیرے کرتے ہوئے وانگ اپنا بریٹھرو کر جائے گا وانگ کا جو کلون ہوتا ہے اس کی ساری کی ساری پاور اب دھیرے دھیرے کرتے ہوئے اس کی ریال باڈی کے اندر جانا شروع ہو گئی تھی جس ویسے تو اس کی ریال باڈی پہلے سے بھی چار گناہ زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے لیکن وانگ کا کلون اب کافی زیادہ پاورفل بن چکا تھا اس لئے اسے پوری طرح سے ایبزوب کرنے میں وانگ کی ریال باڈی کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی وہ ٹھیک طرح سے اپنے کلون کو ایبزوب نہیں کر پا رہا ہوتا ہے خود پہ زیادہ پریشر ڈالنے کی وجہ سے وانگ کے موں سے خون بھی آنے لگ گیا تھا لیکن پھر بھی وہ وہاں پر اپنی کلون کو ٹھیک طرح سے خود میں ایبزوب نہیں کر پا رہا تھا اگر وہ اپنے کلون کو ایبزوب کر ہی نہیں پائے گا تو اس کے کلون کا پافل ہونے کا فائدہ ہی کیا ہوا اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن وہاں پر آ جاتا ہے جس دن لی موان کی اس ایلڈر کے ساتھ شادی ہونے والی ہے سارے کے ساتھ لوگ دور دور سے محل کے اندر آ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ یہاں پر اس شادی کو جوائن کر سکیں پورا محل پوری طرح سے سج گیا ہوتا ہے ایک دم خوصورت لگ رہا تھا وہ محل لیکن جتنا یہ سجا ہوتا ہے اتنی زیادہ تو لی موان اداس ہونے والی ہے اگر صحیح ٹیم میں وانگ نہیں ہے تو آج تو زبردستی اس کی شادی اس ایلڈر سے کروا ہی دی جائے گی جو کہ لی موان بلکل بھی نہیں چاہتی سبھی ایلڈر جو ہوتے وہاں پر آئے وے مہمانوں کا سواگت کر رہے ہوتے کہ آپ کا سواگت ہے آج کے اس سماروں میں وہیں پر وہ ایلڈر اور لی موان بھی کھڑی ہوتی جو کہ دلہن کے جوڑے میں بہت زیادہ سندر دکھائی دے رہی تھی ہر جگہ ناجگانہ ہو رہا ہوتا ہے چار طرف خوشیاں فیلی تھی لیکن لی موان کا چہرہ اتنا ہی زیادہ اداس ہوتا ہے ہر طرف لوگ جشن منا رہے تھے ایلڈر تو ایک دوسرے کا سواگت کر رہے ہوتے ہیں بہت دور دور کے پاورفل سیٹ کے جو ایلڈر تھے وہ سائے لوگ یہاں پر آئے ہوتے ہیں جن کی پاور تو بہت زیادہ تھی جو بھی یہاں پر اس لال بال والے ایلڈر اس کے فادر اور جتنی بھی وہاں پر اس کے الائنس کے دوست لوگ ہیں وہ سبھی کے سبھی یہاں پر آئے ہوتے ہیں شادی میں اس لئے تو یہاں پر لال بال والا ایلڈر بہت زیادہ پاورفل خود کو محسوس کرے گا کیونکہ اس کے تو ساتھ ہی بہت سارے لوگ ہیں کوئی اکیلا بندہ تو اسے یہاں پر نہیں ہرہا پائے گا ایسے ہی دور دور کے سیٹ کے مہمانوں کا آنا جانا وہاں پر لگا ہوتا ہے بہت زیادہ حلچل مچیویتی چاہو طرف وہ لال بال والا ایلڈر تو جس کے جتنے اس کے بال لال تھے اتنا ہی زیادہ لال لال اس نے کپڑا بھی پہن لیا تھا پورا تو وہ لال بن چکا تھا پھر لال بننے کے بعد وہ سبھی کب وہاں پر خود ہی کھڑو کا سواگت کر رہا ہوتا ہے کہ آؤ آؤ میری شادی میں جلدی آؤ شادی کا سمارت تو شروع ہی ہونے والا ہے اب ایک ایلڈر آنے کے بعد وہاں پر لال بال والا ایلڈر سے کہہ رہا ہوتا ہے واہ تمہیں تو اتنے سندر کپڑے میں دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا میں یہاں پر تمہاری کلٹیویشن پاور کو محسوس کر پا رہا تم سچ میں بہت زیادہ ٹیلینڈٹ بن دے ہو مجھے پتا ہی تھا کہ تمہارے فادر جب اتنے زیادہ پاورفل ہے تو ان کا بیٹا کم کیسے ہو سکتا ہے لیکن جب وہ ایلڈر لی موان کو دیکھتا ہے اسے سمجھ آ چکا تھا کہ لی موان یہاں پر بلکل بھی خوش نہیں ہے اس کا چہرہ اکدم زیادہ اتر ہے لیکن تب لال بال والا ایلڈر کا جو فادر ہوتا ہے وہ اس والی ایلڈر کو وہاں سے لے جاتا ہے تاکہ اس کا دھیان لی موان کے اوپر نہ جائے ورنہ اسے کچھ شک بھی ہو سکتا ہے اس کے جانے کے بعد وہ ایلڈر وہاں پر لی موان سے کہہ رہا تھا تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں یہاں پر ہس کا سب کا سواگت کرنا ہے ایسا مو لٹکا کے کھڑے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا مجھے گصہ مت دلاؤ اور جیسا میں کہتا ہوں وہیں یہاں پر کرو لی موان کو گصہ تو بہت آ رہا تھا لیکن وہ بھی ویچاری کیا کر سکتی تھی اس لئے اسے وہاں وہاں اس ایلڈر کی باتیں ماننی پڑتی ہے جس کے بعد لی موان اور ایلڈر وہاں سے سٹیج کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں سب ہی انہیں دیکھ کر کہہ رہے ہوتے کیا پرفیکٹ جوڑی جم رہی ہے ان دونوں کی ہم لوگ کی دعا ہے کہ ان جوڑی ہمیشہ ایسا ہی سلامت رہے یہ ایلڈر تو سچ میں بہت زیادہ خوش کسٹ میں دے جسے اتنی سندر وائف ملی ہے سب ہی لوگ وہاں پر کہہ رہے ہوتے آج سے تو لی موان کا سرنیم بدل جائے گا اور آج سے وہ اس ایلڈر کی فیملی کے سرنیم پر اپنا نام رکھی گی تب دوسرا والا ایلڈر وہاں پر ان دونوں کو وائن آفر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو یہ دونوں وائن ایک دوسری کو پلا نہیں ہے جیسے آپ ایک دوسری کو وائن پلا لوگے آپ کا جو شادی کا سممار ہو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ دونوں رشتے کے بندن میں بند جائیں گے تو جلدی سے یہاں پر اس پروسس کو شروع کریے یہ شادی کا جو سممار ہوئے وہ کوئی نارمل کلٹیویشن کی طرح بلکل بھی نہیں ہے یہ بہت ہی پوتر رشتہ ہوتا ہے اس لئے اتنے ہی سممان کے ساتھ آپ دونوں کو ایک دوسرے کی مرضی کے ساتھ اس پروسس کو پورا کرنا ہے ورلہ تو بہت ہی زیادہ خوش تھا اس لئے جلدی وہ شراب کا گلاس اٹھا کر لیموان سے کہہ رہا ہوتا ہے لو اسے جلدی سے پی جاؤ اور یہاں پر میرا دماغ مت خراب کرنا ویسے بھی میں یہاں پر بہت زیادہ گسے میں ہوں اور اتنے زیادہ مہمان کے سامنے میں اپنی بزرتی بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتا لیموان تو شراب پینے کے لئے تیار ہی نہیں تھی دیکھ کر سبھی لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر کشنا گشتو گڑ بڑ ہے لیموان اتنی زیادہ خوش نہیں لگ رہی کیا یہ شادی زبردستی کی شادی ہو رہی ہے جو دیکھ کر لال بالوال ایڈر کو جو فادہ تھا وہ بہت زیادہ گسہ ہو چکا تب وہ وہاں پر اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے زبردستی لیموان کا ہاتھ اٹھا دیتا ہے تاکہ وہ شراب کا گلاس پکڑ سکے لیموان پوری طاقت لگا کر اس گلاس کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن تب بھی وہاں پر وہ اس گلاس کو چھوڑی نہیں پا رہی ہوتی ہے اور زبردستی اس کے گلاس میں وہ شراب آ چکی تھی لیکن تب بھی لیموان وہاں پر اتنی زیادہ طاقت لگاتی ہے کہ وہاں پر وہ جو گلاس ہوتا ہے وہ پوری طرح سے چکنا چور ہو جاتا ہے اور جیسے وہ گلاس وہاں پر چکنا چور ہو آتا ہے ایک ایک کرتے ہوئے سارے کے سارے گلاس وہاں پر ٹوٹنے لگتے ہیں اور پورا کا پورا جو منڈب بناتا تہہس نیس ہونے لگتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی تو آنے والا ہے جو اس شادی کو نہیں ہونے دے گا اور وہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ وانگ ہی ہو سکتا ہے اس کے بیگر تھوڑی نہ کوئی یہاں پر آئے گا اس کی انٹری ہی اتنی خطرناک ہوتی کہ سارے لوگوں کے پیوتلے زمین کھسک جاتی پوری جگہ تہہس نیس ہو چکی تھی وانگ کی انٹری بلکل پرفیکٹ ٹائم پر ہونے والی تھی اسے دیکھ کر تو لیموان بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ چلو یہاں پر جس چس کا میں نے اتنے ٹائم سے انتظار گیا تھا وہ چیز ہونے والی ہے یہاں پر وانگ آ رہا ہے اب تو مجھے یہاں پر یہ شادی نہیں کرنے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا لیکن ابھی ہمیں وانگ کا یہاں پر چہرہ نہیں دکھایا جاتا کہ کیا اس نے یہاں پر سچ میں اپنا بریکترہ کیا ہے لیکن اگر اس نے اپنا بریکترہ کیا ہو یا نہ کیا ہو آپ میں یہاں پر اپنی جان پر کھیل کے آئے گا لیکن آئے گا تو ضرور اور اس لئے اس نے یہاں پر آ گیا ہوتا ہے لیموان کو بچانے کے لئے تو آپ لوگ بتائیے کیا یہاں پر وانگ لیموان کی شادی رکھواتے ہوئے اسے یہاں سے بچا کر لے جا پائے گا یا پھر نہیں اس کے لئے ہمیں اولے ایک ہفتے کا انتظار کرنا پڑے گا تب تک کے لئے تھانکس